بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً ایک ہزار سال بعد اللہ تعالیٰ نے اراح کی زمین پر حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا حضرت نوح علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں آدم علیہ السلام کے دسویں پشت میں سے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک ہزار سال تک لوگ توحید پر خائم رہے پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہی شرک کے راستے پر ڈال دیا موح علیہ السلام کے خوم کے کچھ نیک آدمی جب فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی خوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کی شکل کے تصویر بنا دے اور ان تصویروں کو وہی نام دے جو وہ بزرگوں کے تھے تاکہ ان بزرگوں کی یاد تازہ رہے انہوں نے ایسا ہی کیا اس وقت تو ان تصویروں کی پوجہ نہیں ہوئی جیسے اس وقت کے لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان تصویروں کی پوجہ ہونے لگی اس طرح شیطان انہی شرک کے راستے پر ڈال دیا شرک عام ہو گیا یہ ایک اللہ کی عبادت بلکل ختم ہو کر رہ گئی پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا انہوں نے اللہ کی دعوت دی اے میرے قوم میں تم ہی صاف صاف ڈرانے والا ہوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اگر تم ایمان نہ لائے تو اللہ کی طرف سے تم پر دردناک عذاب آئے گا نوح علیہ السلام تبلغ کے سلسلے میں کافی محنت کرتے دن رات لوگوں کے گھروں اور ان کے اجتماعات میں جا جا کر انہی دعوت دیتے آپ انہی اعلانیاں اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لائے نوح علیہ السلام کی خوم کا بادشاہ بہت مغرور تھا اس نے خوم والوں سے کہنے لگا نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ اس سے بحث کرنا یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو تم اپنے بتوں کی پوجہ پر دھٹے رہو اس سے لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف کان بند کر لیے اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے نوح علیہ السلام نو سو پچاس سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے لیکن اتنے طویل عرصے میں صرف اسی کے خریب لوگ مسلمان ہوئے نوح علیہ السلام کے خوم کے لوگ کہنے لگے اے نوح بس بہت ہو گیا تو نے ہمیں بہت ڈرہ دھمکا دیا اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا تھا اس کو لیا نوح علیہ السلام نے کہا عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے اللہ کو کوئی آجز نہیں کر سکتا جب اس کا عذاب آ جائے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا نوح علیہ السلام نے اپنے خوم والوں سے کہا اے میری خوم میں تم میں رہتا ہوں تم ہی اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں اس سے تم چھڑتے ہو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو سنو مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو تم اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی بلالو اور مل جل کر مشورے کر کے پوری خوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو مجھے بلکل محلت نہ دو اچانک مجھے گھید لو میں بلکل بے خوف ہوں کیونکہ میں حق پر ہوں حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے میرا بھروسہ اسی عظیم ذات پر ہے مجھے اس کی خدرت کی بڑائی معلوم ہے لیکن کسی میں یہ طاقت نہ ہوئی کہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے اور کہنے لگے اسے چھوڑ دو یہ مجنو اور بے وقوف ہے معاملہ اسی طرح چلتا رہا جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایمان نہ لائے نوح علیہ السلام کے جذبے کو ان کے سبر کو دیکھئے مسلسل نو سو پچاس سال تک دعوت دیتے رہے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے پھر بھی وہ ان سے نا امید نہ ہوئے جب اللہ کی طرف سے وہی آگئی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنے خوم پر بد دعا کی اے میرے پروردگار تو روح زمین پر کسی خاتل کو زندہ نہ چھوڑ اگر تو انہیں چھوڑے گا تو اقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکرے ہوگی اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ کو جو بھی ایمان دار ہو کر میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں کو عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح نے ہمیں مدد کے لئے پکارا تو ہم نے ان کی مدد کی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی کہ وہ کس طرح بنائے اور مزید تعلیم کے لئے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا وہ انہی بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے نہ پانی تھا اللہ کے حکم سے انہوں نے بہت سے درخت ہو گئے پھر انہی کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے آپ بڑے بڑے تختیں بناتے اور لوہا لاتے اور اس کے کیلے تیار کرتے پھر ان کیلوں کو تختوں میں ٹھوکتے آپس میں ان تختوں کو ملاتے یہاں تک کہ ایک بڑی بہت مضبوط کشتی تیار ہو گئی ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام اس کشتی کو سو سال میں تیار کیا جب نوح علیہ السلام دعوت کا کم چھوڑ کر کشتی بنانے لگے تو وہاں کے لوگ ان کا مزا خوداتے اور کہتے نوح پہلے تو نبی تھا اب بڑی بن گیا اور کہتے کہ یہ مجنو ہے کہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوح سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تار پول سے لط پت کیا اس کشتی کا خد تین سو گز لمبائی اونچائی تیس گز اور ارز پچاس گز تھا ایک اور روایت کے مطابق اس کی لمبائی کلومیٹر سے بھی زیادہ اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا کہ تیس ہاتھ تھے اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی بلکہ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہی نقصان نہ دے گویا وہ یہ گیندے کے مانند تھی اس میں الگ تین درجے بنائے گئے تھے ہر درجے میں ایک دروازہ تھا اور یہ تین دروازے اس طرح تھے کہ ہر ایک دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا یہ تھا کشتی کا ہلیا اس صدی میں علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا اب وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے اس اللہ کا فرمان سچا ثابت ہوا اللہ نے کہا ہم اس کو نشانی بنا کر باخی رکھا ہے اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو طفان کے ظہور کی ایک نشانی بتائی تھی نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا اللہ تعالی نے فرمایا جب ایک تنور جوش مارنے لگے اور اس سے پانی اُبلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ آ گیا تنور سے مراد چولہا ہے جس میں آگ جلا کر روٹیا پکائی جاتی ہے جب تنور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مومنوں اور اپنے اہل و آیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیے کشتی ان کے بستی میں دور پہاڑ پر تھی اللہ کی خدرت سے تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آگئے نوح علیہ السلام نے انہی بھی سوار کر لیا طوفان شروع ہو کر زور پکڑنے لگا کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد اسی بتائی جاتی ہے نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی اے زور ہو گیا طوفان کا پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام شہر بستیاں انسان اور جانور غرق ہو گئے یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا اتنے بلند پانی پر کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں لیے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں ایک بڑے پہاڑ کی طرح پانی پر تیرنے لگی الحمدللہ کیسا دکھ رہا ہوگا یہ منظر سبحان اللہ اللہ اپنے سچے بندوں کی حفاظت اسی طرح کرتا ہے اس طوفان میں کشتی پانی کے موجوں پر بلند ہو رہی تھی جیسے جیسے پانی بڑھتے جاتا کشتی اور بلند ہوتی جاتی اور زمین پر موجود ہر چیز انسان ہیوانات چوپائے پرندے درخت ورق ہو چکے تھے ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچا اگر کوئی زندہ بچا تھا تو کشتی والے ان میں نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے سام حام اور یافس اور یک بیٹا یام اور یک بیوی اس طفان میں غرق ہونے والوں میں تھے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے کفر نصب کو ختم کر دیتا ہے یک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق یک مسلمان بھائی کا کافر بھائی کے تعلق سے زیادہ بڑا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوح سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی چھ ماہ کشتی میں طفان تھم جانے کا انتظار کرتے رہے آخر اللہ کے حکم سے طفان رک گیا کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر رکی نوح علیہ السلام طفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے یہ کبوتر کو بھیجا وہ واپس آ گیا اسے پاؤں رکھنی کو جگہ نہ ملی اسے دوبارہ بھیجا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا چند دن بعد نوح علیہ السلام کبوتر کو پھر بھیجے تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ایک تہنی لیے ہوئے آیا اس سے نوح علیہ السلام معلوم کر لیے کہ پانی زمین سے کچھ ہی انچا رہ گیا ہے اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تمام پانی کو نگل جا زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خوشک ہو گئی کچھ دن بعد کبوتر کو پھر بھیجا گیا اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے نوح نے سمجھ لیا کہ توفان رک گیا اور زمین خوشک ہو چکی ہے سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا اور اس کی چونچ میں زیتون کی پتیاں نوح کی بادشاہیت کی طرف اشارہ تھا نوح محرم کے دس تاریخ کو آشورہ کے دن کشتی سے نیچے اترے اس وقت اولاد آدم میں سے سوائے کشتی والوں کے کوئی انسان زندہ نہیں بچا اس کے بعد صرف نوح کی نسل سے اولاد پیدا ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ اور کسی کی نسل باقی نہ رہی اسی وجہ سے نوح کو آدم ثانی اور کیونکہ تمام دنیا کے انسان انہی کی اولاد میں سے ہے عرب اور بنی اسرائیل نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہے حبش والے ہام کی اولاد میں سے اور ترک مشرقی یشیہ کے لوگ یافس کی اولاد میں سے ہے توفان کے بعد نوح اللہ کے بندوں میں تین سو پچاس سال تک زندہ رہے پھر فوت ہو گئے کچھ روایتوں کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے اور دوسری روایتوں کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسے واقعات کے لئے اخرہ من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ